السلام علیکم فرینڈز میں بھی بلکل ٹھیک ہوں دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں خوشباش فٹ فارٹ اور شاد عباد ہوں اچھا جناب آج کی ویڈیو میں دو چار چیزیں ہیں جس کے بعد بات کریں گے تھوڑے تھوڑے سے سب کے ولوگ کے حوالے سے بات کریں گے ملک کاشف صاحب کا تھم نیل احسا تھا کہ ویڈیو جو ہے نا پھر کھول ہی لی دیکھ ہی لی حالانکہ آئیڈیا بہت اچھے طریقے سے تھا ہی تو اس کے بعد تھوڑی سی بات کریں گے ڈیڈی صاحب نے رییکشن دیا ہے مطلب جو بھی انہوں نے بات کری ہے اس کے بعد تھوڑی سی بات کریں گے یہاں پر ایک عجیب و قریب سا ہے نا گند ایسا لگتا ہے کہ روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس کو کیونکہ پروپرلی روکا نہیں جا رہا ہے اس لیے ایسا لگتا ہے سب کو کھلی چھوٹ مل گئی ہے اور یہاں پر میں کہتی ہوں کون سا ایسا مدہ ہے جو لا کر یہاں نہیں رکھا گیا اب جو ایک حلالہ کے نام پر جو کہ اتنا سنسٹیف ٹاپک ہے اس کو کس طریقے سے یہاں پر ایک موضوع بنایا جا رہا ہے اس کے بعد تھوڑی سی بات کریں گے تو میں پہلے بات سٹارٹ ہے نا کاشف صاحب سے ہی کر لیتی ہوں ان کا تمنیل تھا کہ جی علشبہ پرگننٹ ہے مطلب ایک باپ ہی رہ گیا تھا یہاں پر یہ خبر لگانے کے لیے اور اندر پتہ نہیں کیوں مجھے آئیڈیا تھا ہی کہ یہ ضرور ان کو کسی کومنٹ کے حوالے سے ہی بات کریں گے ورنہ اگر یہ واقعی اگر یہ چیز کنفرم ہوتی تو پھر یہ تو جی کانٹنٹ جس کا ہے تو پھر انہی کو ہی ریویل کرنا تھا یہ کاشف صاحب کو یہ کریڈٹ دیا نہیں جاتا کہ جی نا نہ ہو تو چلو آپ ریویل کر دو لیکن اندر جا کر بھی انہوں نے تو سٹارٹ ایسے ہی کیا جہاں پر شانی باجی کہہ رہی تھی علجبہ پریگننٹ ہے پھر اندر جا کر بیچ منوں نے بتایا کہ ہمیں لوگ پوچھ رہے ہیں جب سے علجبہ کی شادی ہوئی ہے پھر وہ یہاں پر آئی ہے تو گاؤں والے بھی پوچھ رہے ہیں دو چار ہمیں کومنٹ بھی آ گئے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے جب بھی ہوگا تو ہم سب سے پہلے آپ کو ہی بتائیں گے یعنی کہ وائٹی پر ہی آ کر یہ اعلان کیا جائے گا یہ خوشی کی خبر سنا ہی جائے گی منطب کوئی ٹوپک کوئی بات ایسی رہ نہیں گئی ہے جو ان لوگوں نے یہاں پر اس کو مدہ نہ بنایا ہو اس کو یہاں پر ڈسکس نہ کیا ہو ایک عجیب سا ہی لگتا ہے کہ باپ یہ اس طریقے کے تھمنے لگاتے ہیں اور آخر میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ شانی نے آپ کو بتا ہی دیا ہے یہ بھی شکر ہے کہ شانی سے بتوایا گیا ہے ورنہ تو یہ خود بھی بتا سکتے تھے کہہ سکتے تھے کہ جی تھوڑا منطب آگے پیچھے ہوا تھا لیکن پھر ایسی کوئی بات نہیں ہے جب ہوگی تو ہم آپ کو ہی بتائیں گے دبستق فراللہ کہ کیا ہی ان لوگوں کے بارے میں بولا جائے یہاں پر ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہزبنڈ ہے اگر ڈیڈی ہے تو وہ اپنی آج ایک بیوی پہ رییکشن کر دوسری بیوی پہ رییکشن کس کو کتنا ٹائم دیتے ہیں کس کو نہیں دیتے ہیں کس کا خلچہ اٹھا رہا ہے کون اپنا خلچہ خود اٹھا رہا ہے کیا ان لوگوں نے یہاں پر ایک گن سہی مچا دیا ہے اور میں سوچتی ہوں کہ لٹریلی اگر میں سوچتی ہوں کہ اب سے دو تین سال پہلے تک میں کوئی ولوگنگ چینل بلکل بھی نہیں دیکھتی تھی میں یہ سوچتی تھی کہ یار اپنے گھر کے کام کیا کم ہے جو ان لوگوں کو بھی کام کرتے ہوئے دیکھیں کوئی بھرطند ہو رہا ہے کوئی جھاڑو پوچھا کر رہا ہے کوئی اپنے گھر کی چیز بتا رہا ہے میں یہاں آ رہا ہوں وہاں جا رہا ہوں تو ہمیں کیا ہی گھرز میں بلکل بھی نہیں دیکھتی تھی لیکن یہ جو ایک لوگ ڈاؤن کا پیریڈ آیا اس میں بہت سارے چینلز وائرل ہوئے اور تھوڑا سا ہمارا بھی سکرین ٹائم بڑھ گیا ورنہ نورملی تو بلکل بھی نہیں ہوتا تھا اپنی روٹین اور ہر چیز ہوتی تھی لیکن وہ جو ایک خالی پن تھا اس کو فل کرنے کے لیے ہم نے جو یہ اس طرف سوشل میڈیا کی طرف زیادہ ہمارا انٹریکشن بڑھا اور ولوگنگ چینل دیکھنے لگے اس وقت تو میں نے سٹارٹنگ میں سمبھاونہ سیٹھ ہے رتن راجپوت ہے اسی طرح یہاں کے ایک دو ولوگرز ہیں ان کو دیکھنے لگے پھر ان کو ستارہ ڈی ڈی بابرن ہے ان لوگوں کے دیکھنے لگے اس وقت اچھا لگتا تھا کہ یار کس طریقے سے مل جل کے سب اپنا ایک فن ٹائم کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انجوائے کر رہے ہیں ہم دیکھنے لگے تھے پھر وہ جو کہتے ہیں کہ جی مسکرائے ہیں ہسے ہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کرز اتارنے بھی پڑھیں گے اور اس طریقے سے اتارنے پڑھیں گے کہ ہم جو ہے نا نہ چاہتے ہوئے بھی ان لوگوں کو دیکھے چلے جا رہے ہیں تماشے روز بر روز بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ہم سر دن دن کر بھی جو ہے نا ان کو دیکھے چلے جا رہے ہیں تو لٹرلی اس وقت جو ایک لائٹر نوٹ پہ یہ سارا کچھ شروع ہوا تھا پھر اس کے بعد آن این آف ہی دیکھتی تھی لیکن پھر جو یہ کانٹروورسی آئی اس میں جس طریقے سے اچھا جی آج کیا ہو رہا ہے کل کیا ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے پتہ یہ کیسے معاملات سمٹیں گے کیسے ہوں گے اور ہم جو ہے نا یہ اس دلدل میں دھستے ہی چلے گئے ویسے سچی بتائیں تو ذہنی طور پہ بہت حد تک جو ہے نا ان سب کے تماشے ہم دیکھی چکے ہیں اور نکل ہی چکے ہیں بس ایک پرانی شاید گلٹ پلیجر ہے کیا ہے کہ دیکھی لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد پھر بات کر ہی لیتے ہیں لیکن وہ جو ایک دور تھا کہ ایموشنل فول بن رہے تھے بہت زیادہ جو ہے نا ہر چیز کو ڈیپلی دیکھ رہے تھے دل پر لے رہے تھے ہائی ہائی یہ کیا ہو رہا ہے ہائی ہائی وہ کیا ہو رہا ہے ہائی ایسا نہ ہو ویسا نہ ہو تو اس چیز سے بہت حت تک نکل گئے ہیں اور سمجھ آ گیا ہے کہ کانٹینٹ ہے بابو بھائیہ بہت حد تک جو ہے نا وہ چیز صرف اور سف آرڈینز کو گریب کرنے کے لیے ہے کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آرڈینز جو ہے نا ان لوگوں سے جڑ گئی ہے اور بس یہ لوگ اسی کو ہی آگے پیچھے یوز کر کر کے جو ہے نا وہ اپنا کانٹینٹ بنائی چلے جا رہے ہیں اور آرڈینز کو فول بنائی چلے جا رہے ہیں شکر ہے مالک کا کہ ہم وہ جو ایک فولشنس والی سٹیٹ تھی ایموشنلی جو فول بن رہے تھے اس سے بہت حد تک یہی بتایا ہے تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے انہوں نے کہا بچہ چھوڑ کے جانا آسان نہیں ہے آپ لوگ کچھ بھی بول دیتے ہیں تو یہ تو ہم خود بھی کہتے ہیں کہ بچہ چھوڑ کے جانا آسان نہیں ہے پتہ نہیں آپ کو کیا ہی پیکیج آفیر ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے کیا آپ کو بینیفٹس نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ یہاں سے آپ نکل کر گئی ہیں بچہ چھوڑ کے تو ٹھیک آپ سب کے لئے ہی بہتری کا معاملہ کریں ہدایت کے راستے پر رکھیں نینہ کی ویڈیو میں انہوں نے نیک پر ان کے کچھ ریڈش سے مارکس تھے اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ کیا دکھا رہی ہیں پتہ نہیں اس کو الرجی ہو گئی یہ کیا ہوا ہے لیکن جو ہے انہوں نے بتایا یہ تو لپسٹک کا نشان ہے میں سوچتی ہوں کہ کیمرہ آن کر کے آپ کو بہت اچھے سے پتہ چل جاتے ہیں آپ کیسے نظر آ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے درجتی بات موہ تو دیکھتے ہی ہوں گے لیکن اس وقت آپ نے کیوں نہیں اس چیز کو کیا یا جس وقت آپ کو پتہ چل گیا تو آپ نے وہ سین ریشوٹ کیوں نہیں کیا آپ لوگ تو بہت آرام سے کر سکتے ہیں لیکن شاید جان کر کچھ اس طریقے کا شوشہ چھوڑا ہی جاتا ہے کہ بھائی بات کرو بس باقی کچھ بھی بات کرو لیکن بات تو کرو تو بس ان کے پر بات ہو ہی رہی ہے پھر وہ برا بھی مان جاتے ہیں کہ جی اتنی بات نہیں کرنی تھی بس اتنی کرنی تھی لیکن موقع جو ہے نا وہ خود ہی دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ واقعی نیگیٹیف کومنٹ سے یا ٹرولنگ سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ بہت زیادہ اویر ہو جاتے ہیں چلو پہلے جو بھی تھی لیکن ان دو ڈھائی سال کے عرصے میں تو آپ لوگ بہت اچھے سے سمجھ گئے ہیں لیکن میرا خیال ہے کچھ زیادہ ہی سمجھ گئے ہیں اس لیے جو ہے نا کانٹروورسیز مزید بڑھتی چلی جا رہی ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ جی اگر وائرل ہونا ہے زیادہ ویوز چاہیے ہیں تو پھر کانٹروورشل تو ہونا ہی پڑے گا تو ٹھیک ہے بھئی آپ کی چوئس ہے آپ ہی جانے چلے جناب بس تھوڑی سی بات کریں گے ستارہ کے ویلوگ کے حوالے سے انہوں نے یہی کہا کہ جی بزنس کا جو میں نے ایک بولا تھا وہ یہی بات بولی تھی کہ میرے ہزونڈ ایسا چاہتے ہیں لیکن میں ایسا بلکل نہیں چاہتی ہوں کہ میں کوئی رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے نا پارٹنرشپ کروں گی یا پھر کاؤسر کو اس میں انوالف کروں گی پہلے کی بات اور تھی اب پتہ نہیں پہلے کی بات کیا اور تھی لیکن فلحال انہوں نے یہی کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ساتھ ساتھ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت یہ چاہت ان کے دل میں تھی جیسے وہ یہی بول رہی تھی کہ تھوڑا اچھا بھی ہو جاتا ہاں مل کر کرتے لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر یہ پلان کس طریقے سے کام کرتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ رشتہ داری کے نام پر یا ویسے بھی جتنی چیزیں یہاں پر اب ہم وائی ٹی پر دیکھ رہے ہیں اس کے بعد پارٹنرشپ جو ہے نا اس کا خیال آنا بھی میرا خیال ہے سب سے فضول خیال ہے اور اکیلے اکیلے ہی کرنا یا اپنے اپنے طور پر ہی اپنے معاملات کو لے کر چلنا وہی زیادہ بیٹر آپشن ہے تھوڑی سی بات بس اسی حوالے سے کروں گی یہاں پر جو ہے نا روز و روز پاس پریزنٹ فیوچر کے نام پر جو بھی گن ڈالا جا رہا ہے نا ہم ہمیشہ سے ہی کہتے ہیں کہ سدارہ اور ساجد صاحب کے بھئی بینگ پیرنٹ آپ لوگ پلیز پروپر ایکشن لیجئے ساجد صاحب جو ہے وہ رییکشن دینے لگے اور انہوں نے کہا اب اگر میرے بچوں پر اور فیملی پر بات ہوگی تو پھر میں اور اس سے بھی زیادہ رییکشن پر آ جاؤں گا اور پھر میں ڈیلی جو ہے نا وہ آ کر یہاں پر ایک بنیان کچھے اچھالدہ رہوں گا لیکن پتہ نہیں کیوں ایک پروپر جو ایک سمجھ آ رہی ہے کہ ہاں جی آپ نے یہی ایک ایکشن لینا ہے ایک لیگل ایکشن آپ نے لینا ہے اسی سے ہی آپ کے معاملات سمٹیں گے ورنہ یہ معاملات مزید برائی کی طرف جاتے رہیں گے جو کہ ہمیں نظر آ ہی رہیں ایسا لگتا ہے کہ روز بھروز لوگوں کے موہ کھلتے چلے جا رہے ہیں اور جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ گند یہاں پر لاکر رکھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بولا جا رہا ہے کہ جی فلاں رشتہ دار نے ہمیں بتایا ہے یعنی کے رشتہ داریں ہمیں بتاتے ہیں اور ان سب چیزوں کے دیکھتے رہتے بھی اگر آپ لوگ سٹیپ نہیں لے رہے ہیں تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے میں صرف یہی کہوں گی کہ آپ لوگ کی طرف سے یہ ان ساری چیزوں کے اوپر ڈھیل دینا سبر کرنا چپ رہنا یہ بہت ساری دفعہ یہ ریزن بن رہا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ موپھٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں اب جو لوگ موپھٹ ہو رہے ہیں یا کچھ بھی گند لاکر یہاں پر رکھ رہے ہیں ان کو بھی ایسا لگتا ہے کوئی خوف خدا نہیں ہے ان کو کوئی یہاں پر ایک اجازت مل گئی ہے کہ جس کا جو دل چاہے وہ دھاگہ دھجی کرتا رہے کس نے سزا جزا ان کے ہاتھ میں دی ہے یہ سمجھ سے باہر ہیں یہ ساری چیزیں اب جو ایک ٹاپک لے آئے ہیں حلالہ مطبع روز بر روز ایک نئی سے نئی سٹوری آتی ہے اور اب جو یہ حلالہ جیسے سنسیٹیف ٹاپک کو جس طرح سے ڈسکس کیا جا رہا ہے نا اور اتنے کنفرم انداز میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگ خود کو بچوں کا مخلص بولتے ہیں کہ جی یہ جو ہیں پیرنٹس بچوں کے پیرنٹس ہیں وہ بچوں کا نہیں سوچ رہے ہیں تو آپ لوگ خود کیا کر رہے ہیں بچوں کے ماں باپ ہوتے ہوئے بھی آپ لوگوں کو ذرا سا بھی کسی چیز کے سنسیٹیوٹی کا آئیڈیا نہیں ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ جو پیرنٹس کی اپنی نگلیجنس ہے وہ خود وہ فیس کریں گے ہی وہ ساری چیزیں وہ معاملات الگ ہیں لیکن آپ جو یہ سارا کچھ رییکشن اور ایکسپوز اور ریویل کے نام پر کر رہے ہیں تو خدارہ یاد رکھئے کہ آپ کے بھی آگے بچے ہیں حساب کتاب آپ سے اپنے ہی عمال کا ہوگا کسی دوسرے کے عمال کا جواب دے آپ نہیں ہیں لیکن آپ لوگ خود جو یہاں پر دھاگہ دھجی کر رہے ہیں تو اس کا یاد رکھئے گا کہ اس کا بھی حساب دینا ہے سچ میں افسوس ہوتا ہے کہ ان دو سال میں جتنا بھی گند مچ سکتا تھا نا اس سے بھی زیادہ مچایا گیا ہے جب سے یہ وڈی باجی جو ایک مدہ لے کر آئی تھی اور انہوں نے زیڈ والے وڈ کو اتنا عام کر دیا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کو بولنا کسی کے پر بھی اس چیز کا الزام لگا دینا کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے خود ان کے ہزبن نے ہی راہ چلتے دو چار کے اوپر یہ الزام لگا دیا جیسے کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے ہر کوئی یہاں پر کریکٹر اسیسینیشن میں لگا ہوا ہے اس کی اس کی اچھی پچھی کر رہا ہے اور سب سے زیادہ جو ہے نا مطلب افسوس ہوتا ہے کہ بچوں کے حوالے سے کیا کیا چیزیں لپیٹ لیتی ہیں تو بس جی ان کو ہر چیز کے لیے آزادی مل گئی ہے یا پھر کوئی ان کو ان کے پر ٹھپا لگ گیا ہے کہ بس جی وہ تو نیک پاک صاف ہی ہیں اور ہر گناہ سے وہ پاک ہو گئی ہیں لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جو بیچ انہوں نے لاکر یہاں پر رکھ دیا ہے وہ دیا ہے اور اس سے جتنا ہی بھی یہاں پر گند بڑھتی چلی جا رہی ہے جو گند کا ٹوکرا انہوں نے یہاں پر یہ دیکھ کر رہے نا بہت ہی زیادہ حیرت ہوتی ہے کہ کبھی تو آپ کے دل میں کوئی ملال آتا ہے کوئی خیال آتا ہے کوئی خوف آتا ہے کہ یہ مجھ سے ہو کیا گیا ہے اور یہ چیز کتنی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ خود ان کے اپنے اوپر ان کے بچوں کے اوپر بہت سارے سوال نہیں اٹھے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کوئی اتنا مطمئن کیسے رہ سکتا ہے نا یہ بات میرے لئے بڑی ہی حیرانی کی ہے کہ رات کو نیند کیسے آتی ہے کیا بچینی نہیں ہوتی ہے کہ کیا ہو کیا گیا ہے اس کے بعد بھی اکرڈ ہٹائی ختم ہونے پر نہیں آ رہی ہے ولوگ پر ریویو رییکشن دینا اس میں سے چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرنا غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح بولنا یا اپنے کوئی بھی پوائنٹس رکھنا وہ ایک الگ ایک میٹر ہے اور ہم بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ ایک لیمٹ اس کو کروس نہ کریں پوائنٹ آؤٹ کرنے لگے ہیں پہلے اگر ہم چپ ہو جاتے تھے یا اگنور کر دیتے تھے اب تھوڑا سا بتانے لگے ہیں کہ بھئی یہ چیز بہت واضح ہو کر نظر آ رہی ہے اور یہ ہمیں غلط لگ رہی ہے اور ہم اس بات کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے کوئی کچھ بھی بولے لیکن یہاں پر جو ریویو رییکشن کے نام پر دھاگہ دھجی ہو رہا ہے وہ بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے اور ان ساری چیزوں کو لے کر ہم یہی کہیں گے کہ ساجد صاحب رییکشنز جو ہے نا وہ کسی مسئلے کا حل ہے نہیں اور مزید جو ہے نا یہ ساری چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی جب ہم نے پہلے بھی انہوں نے آ کر رییکشن دیا تھا تو لوگوں نے یہ کہا کہ صبر ورداشت کی حد ہوتی ہے اور انہوں نے بہت اچھا کیا لیکن ہم نے جب بھی یہی کہا تھا کہ یہ چیزیں اگر رییکشن کسی مسئلے کا حل ہوتی تو بہت پہلے یہ معاملات ہو چکے ہوتے یہ مزید خرابی کی طرف ہی جائیں گی اور خرابی اب لوگ دیکھی رہے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کے موں کھلتے چلے جا رہے ہیں تو گند جو ہے نا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے صحیح غلط یہ تو اب ہم یہاں پر تو کوئی جج بیٹھے نہیں ہیں لیکن فیلحال روک تھام آپ لوگ ہی کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو بچوں کا سکول بزنس کوثر کا مور صبح شام یہ ساری چیزیں تو ولوگنگ تو آپ کی چلتی ہی رہے گی لیکن جو ایک پروپر سٹیپس ہیں جو کہ لانگ ٹرم میں آپ لوگ کے لئے بینیفیشل ہو سکتے ہیں آپ کے بچوں کا فیوچر جو ہے نا وہ خراب ہونے سے بچ سکتا ہے اللہ سب بچوں کو اپنی حفظ و مان میں رکھے لیکن بینگ پیرنٹ اپنی رسپونسیبیلیٹی سمجھیں اور باقی لوگ بھی جو ریویو رییکشن دے رہے ہیں تھوڑا سا خوف خدا اپنے دل میں ضرور رکھیں چلیں جی ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ